محصول کمیرے نے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں شاروخ بھائی کو لے کر بات کرنے والے ہیں فراہ خان کو لے کر بات کرنے والے ہیں آپ جانتے ہیں فراہ خان جب بھی فلمیں بناتی ہیں وہ شاروخ کو لے کر فلمیں بناتی ہیں بیسیکلی فراہ خان کا بہت سارے ایسے ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں جس پر وہ کہہ چکے کہ ان کے فلم جب بھی بنائے گی وہ صرف اور صرف بھائی شاروخ کے ساتھ بنائے گی فراہ خان پہلے کوریو گرافر ہوا کرتی تھی سب سے پہلے بھائی جس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا میں ہوں نہ فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ساروک نے اس فلم کے در لیڈ رول پلی کیا تھا سو سمیتہ شین بیتیش دونل سیٹیو تھی اور اس فلم 2004 کے اندر بھائی وہ فلم آئی تھی اور بھائی کیا فلم نے کلیکشن کیا تھا بہت شاندار فلم تھی بہت ہی بہت ہی شاندار دوستوں فلم تھی اس کے بعد فراہ نے شاروک کے ساتھ اوم سانتی اوم فلم بنائی ہیپی نیوئر فلم بنائی اور تینوں فلمیں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں تینوں فلمیں سکسس رہی حالانکہ بیچ میں فراہ نے اکشے کمار کے ساتھ فلم بنائی بٹ وہ فلم تو نہیں چل پائی اور وہاں پر فراہ نے کہا کہ ان کے لیے سب سے لکی جو ہے وہ شاروک ہے اور وہ جب بھی فلم بنائے گی صرف اور صرف بھائی شاروک کے ساتھ ہی فلم بنائے گی تو فراہ کھان نے حالی میں کہا تھا کہ وہ ایک سکرپٹ لکھ رہی ہے جو کہ سپیشل روپ سے شاروک کے لیے سکرپٹ لکھ رہی ہے اور وہ بھائی وہ سکرپٹ اب ریڈی ہو چکی ہے ریڈی کیا ہو چکے شاروک کو سنائی جا چکی ہے اور شاروک کو بتایا جارہا ہے کہ وہ سکرپٹ کافی اچھی لگی ہے کیونکہ فراہ کی فلمیں الگ ہوتی ہیں ان کے آپ فلمیں دیکھ لیجئے تینوں فلمیں الگ ہوتی ہیں ایک الگ جنر بھی دکھائی جاتی ہیں ان کی فلم اوم سانتی اوم میں تو شاروک کو ایک الگی دکھائے گا ہے تو ان کی شاروک کی بوڈی بھی دکھائے گا تھے سکس پیک ہے وغیرہ ان کی جو بوڈی نہیں وہی فراہ خان نے دکھائے تھا اور فراہ خان کی فلم کے اندر سب سے اچھی بات ہے جو میوزک ہوتا ہے بہت شاندار امیجک ہوتا ہے آپ ان کے تینوں فلموں کو اٹھا کے دیکھ لو بہت شاندار امیجک ہے تو بھائی فراہ جو سکرپٹ لے کرتے ہیں وہ سکرپٹ رڈی ہے شاروک کو سکرپٹ پسند بھی آگئی ہے اور بیسکلی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فراہ اس فلم کو کیا سکرپٹ ہے تو فراہ خان اکثر کہتی کہ وہ سب سے زیادہ امپریسی فلم میں ہونا تو اب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جو فلم ہے بیسکلی انہوں نے کہا ہے یہ میں ہونا تو بھی ہو سکتی ہے فراہ خان نے کہا ہے کہ وہ میں ہونا تو بھی ہو سکتی ہے یا دوستو اس سے ملتی جھلتی فلم ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کیا میں ہونا تو آ رہی ہے تو بیسکل یا مان سکتے ہیں یا تو میں ہونا تو ہی آپ کنفرم مانیں ابھی تو ابھی اس جیسی انفرمیشن نکل کر آ رہی ہے کہ پوسیبل ہے کہ وہی فلم ہو یا اس کا پارٹ ٹو جیسے بنے گا وہ فلم ہو یا اس سے ملتی جھلتی کھانی اس فلم میں اندر دکھائی جائے گی اور ساروک ابھی تو بیجی اپنی فلم کنگ کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ اس کے سوٹنگ اور فراہ کھان نے کہا کہ میں انتظار کر سکتی ہوں ایک سال دو سال دھائی سال تین سال لیکن فلم بناوں گی تو صرف اور صرف ساروک کے ساتھ یہ بناؤں گی اب تو سکرپٹ بھی بتائی جاری کہ کافی اچھی پسند آئیے ساروک بھائی کو ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اس فلم کو بھائی پروڈیوز کرے گا یہ بھی آپ کنفرم مان سکتے ہیں تو یہاں اب یہ باتیں ساری کے لیے رو گئی ہے کہ شاروک کی پتھان کے بعد بیشکلی کنگ کے بعد یہ ایک فلم اور ہے جو فلور پہ آئے گی جی ہاں دوستو کنفرم مان سکتے ہیں کہ میں ہوں نہ ٹو کنفرم کنفرم آئے گی آپ یہ مان سکتے ہیں اب یار ساروک کے سامنے اتنی ساری سکرپٹ ہیں آپ پتہ ہے کہ جوان ٹوکو لے کر بھی بات چل رہی ہے اب یار اتنی ساری سکرپٹ ہیں کہ شاروک بھائی کس سکرپٹ میں کام کرے بٹھ فرہ کی فلم میں تو کنفرم کریں گے بیشکلی آپ جانتے ہیں کہ فرہ اور شاروک کی ایک گہری دوستی ہے تو بھائی یہ فلم بننے والی ہے یہ اب مان سکتے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ دو جار چار کے اندر وہ فلم کتنی چوردست تھی اور اس کے بعد اب جو اس کا پار ٹو بن رہا تھا سالوں بعد تو کیسا ہوگا باقی آپ کیسا لگا آپ کو جرور کتا ہے ویڈیو اور بالی ووڈ فلمیں کو بھائی آپ لائک چینل سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ بیسکلی ہم شاروک کی کوئی بھی انفرمیشن ہو اس کا ویڈیو سب سے پہلے بناتے ہیں اور ہر بار بناتے ہیں یعنی کہ اس چینل پر آپ کو جانتے ہیں کہ ساری مویز کے اپ ڈیٹ آتی رہتے ہیں بھر شاروک کی اپ ڈیٹ ہمارے چینل پر سب سے زیادہ آتی ہیں اگر آپ ان کے کٹر فین ہیں تو آپ ہم سے جڑیں پھر بھیلتے ہیں شیپرگار کی انفرمیشن لے کر